بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین کھیل دلچس مرحلے میں داخل ہوا ہے امریکہ پاکستان کے تعلقات میں ایک نیا موڑا ہے دیفنس بل دو ہزار بائس پاکستان کے حوالے سے بڑے فیصلے سرلنگن مینجر والے واقعے سے اب حالات کو معاملات کو گمبیر کیا جا رہا ہے وہ کیسے پہلے نام ڈالا گیا اس کے بعد پھر نام نکالا گیا کہانی کیا ہے اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ایک اچھی خبر بھی آپ کو پچھلے پروگرام میں بتائی تھی لیکن آپ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے گوادر میں جو اس وقت اپنے جائز مطالبات کے لیے وہ لوگ اٹھائیس دن کا دھرنا اتجاج کر رہے ہیں اسے مان لیا ہے اور عمران خان نے ایک آیا کہ ان کی جو بھی مطالبات ہیں ان خاص طور پر وہ مچھلی کے بارے میں جو پکڑنے کے وہ سخت ایکشنز پر لیا جا رہا ہے پہلے ان کے میں آپ کو مطالبات بتا دوں کہ وہاں پر ہو کہا رہا ہے ہزاروں لوگ وہاں پر اٹھائیس دن سے جو کہ چاہتے ہیں کہ ایک تو ان کی جو تلاشی کا ایک سلسلہ ہے وہ ختم ہو بے جا تلاشی دوسرا شدید وہاں پر مسئلہ اس وقت بجلی کا اور پانی کا یہ مسئلہ وہ چاہتے ہیں حل کریں لوڈ شیڈنگ ہے اور سب سے بڑھ کر وہاں پر غیر قانونی طریقے سے جو مچھلی پکڑی جاتی ہے اس سے نہ صرف وہاں پر لوگوں کا روزگار تباہ ہو رہے بلکہ ان کی زندگی ان کا کھانا پینہ سب کچھ اس پر منصر ہے وہ شدید متاثر ہو رہا ہے اس وقت تو جماعت اسلامی جو اس وقت وہاں پر اس کی قیادت کر رہی ہے اس پورے پروٹیسٹ کو چلا رہی ہیں اس کو منیج کر رہے ہیں وہ لوگ وہاں پر چاہتے ہیں بلوچستان کے کہ انہوں نے حقوق ملے وزیراعظم عمران خان اب اپنے موں سے مان چکے ہیں انہوں نے تمام انیس مطالبات کی ایک لسٹ جو دی تھی اس میں سے سولہ مطالبات حکومت نے جو تسلیم کر لی ہیں اب ان مطالبات میں سے کچھ ایسے جیسے بورڈر تجارت ہے ایران کے ساتھ آپ کو پتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اسے بلکل کسی طرح رکھنا نہ ڈالے اپنے کام سے کام رکھیں وہاں سے آپ کو پتا ہے آپ کو تیل آتا ہے غیر ملکی سمگلنگ ہوتی ہے وہاں سے بڑا مال بنتا ہے اس میں کوئی شک نہیں وہاں لوگوں کی گزروکات اسی پہ ہے لیکن وہاں پر کچھ شراب خانے بھی کھلے ہوئے ہیں اور یہ گوادر کو حقوق دو یہ جو بڑی تحریک تھی اس پر ان کے مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کرنا چاہیے وہ جائز ہیں بلکل جیسے شراب خانے وہ لوگ اگر وہاں پر بند کروانے چاہے تو بلکل بند ہونے چاہیے اب ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اسی طرح تو تجارت کا جو معاملہ ہے اسے حل کرنا چاہیے حکومت کو اپنی زیر نگرانی وہاں پر ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ تجارت ہو سکے وہاں سے جو غیر قانونی طریقے سے تیل آتا ہے یا وہاں سے جو سمگلنگ ہوتی ہے اس کی روگ تھام کے علاوہ کچھ اور پروسس چلایا جائے جس میں حکومت کو بھی فائدہ ہو اور وہاں لوگوں کو بھی فائدہ ہو لیکن یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بات چیت اور مسائل سے یہ مطالبات جو عمران خان حکومت ماننے کو تیار ہیں اور ان کا اب یہ دھنہ جو انشاءاللہ ٹھائیس دن کب ختم ہوگا انشاءاللہ ناظرین آپ نے پریشر کا لفظ سنا ہے مطالب جسے دباؤ وہ بہت دباؤ جو سینہ یہ ہے ہر ایک بس کا کام نہیں ہے عرب امراد کی دیکھیں کہ ابھی کمرشل پورٹ بندرگاہ بنانے کے لیے چین کے ساتھ ابھی بات چیت ہو رہی تھی کہ ابو زیبی میں اس پر کام شروع ہوگا میٹنگز ہو رہی تھی وہاں چائنہ کی بھی اور عرب امراد کی بھی امریکہ کی طرف سے ایک فون کال آئی اور سارا کام رک گیا چین کی پوری کوشش تھی کہ وہ ابو زیبی میں ایک بڑی کمرشل بندرگاہ بنا لیں پورٹ بنا لیں جہاں وہ اس تجارت کو فروغ دیں دوسرے دب امریکہ نے اپنی انٹیلیجنس کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ جی چین کے یہ جو کمرشل جہازوں کے روپ میں بحری جہاز پہنچ رہے ہیں اور یہ ابو زیبی میں اپنی ایک ملٹری بیس بنانا چاہتے ہیں اگر یہ بن گی تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر چین کا میڈلیس میں بڑا مضبوط اثر اور سوخت اور قدم جم جائیں گے تو جو بائیڈن نے اماراتی شیخ صاحب کو بن زید کو وضع کیا کہ یہ اب ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں اب اپنا فیصلہ سنایں انہوں نے امریکہ کے حق میں سنا دیا چین کو ابو زیبی نے بندرگاہ بنانے سے منع کر دیا اب آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح ایک ملک پر پریشر ڈالا جاتا ہے چینی بندرگاہ بنانا تھی تو امریکہ کو اس سے کیا مسئلہ تھا لیکن چونکہ کھیل آپ کو پتے سارا طاقت کے ورلڈ آرڈر گئے امریکہ کو گوارانی کے چین کسی طرح بھی میڈل اسٹ میں اپنے پنجے جمع سکے گواردر میں اب دیکھیں جس طرح چائنہ نے اپنے افریقہ کے مالک تک وستی ایشٹی آریاستوں تک آہستہ آہستہ چین اپنے جو ہے ملٹری بیسز میں اضافہ کر رہے ہیں اب ذرا غور کریں کہ امارات جو ہے تیل کی دولت سے مالا مال ہے کون کا حال آیا انکل سام کا اس کی مار نکلے گی اب دوسری طرف پاکستان کو دیکھیں ذرا مشکل حالات وزیراعظم نے ایک کام کیا انتخابی جلسوں میں بڑے وعدے کی جو لوگ کہتے ہیں یو ٹرن ہوئے ٹوٹے یہ ہوا وہ ہوا لیکن دیکھیں پاکستان کو غلام نہیں بننے دیں گے ایک وعدہ تھا یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا ابھی جو سینیٹرز آئے ہیں امریکہ کے تشریف لائے ہیں ان کی پھر آرمی چیف سے ملاقاتیں بھی ہوئیں یہ آنیا جانیا یہ پہلے ایڈوٹائز کی جاتی دی مشہور کی جاتی فیوچر پروگرام بتائے جاتے دی اپنے تاکہ سموک پر پریشر ڈالا جائے کہ آلہ سطح کا وفد آ رہا ہے تیار ہو جو سارے لائن میں لگ جو سارے چائے بسکٹ اور اب منرل وارٹر کی بوتل پلا کر چار ان کی سنتیں دون کو سنا کے پتلی گلی سے نکال دیتے مطلب آپ یہ دیکھیں اب تو انہوں نے یہاں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال میں خطرہ دھیان کرنا ہوگا اب اپنے دورے خفیہ رکھنے ہوں گے کیوں کہہ رہے ہیں اس کی باب کوئی جاتا تو امریکہ میں دیفنس دو ہزار بائس کا جو اگلے سال کا آپ کو بتا ہے ان کا بل قانون ہے اسے منظور کرنے کے لیے وہاں پا دیفنس سیکیٹری اور سٹیٹ سیکیٹری کانگریس کی کمیٹی کے سامنے وہ بل پاس کروانے کے لیے جاتے ہیں انہیں اس کمیٹی کو یقین دلانا ہوتا ہے کہ جس ملک کے ساتھ ہم یہ جس کا نام ڈالنے ان کے ساتھ ہم تعاون کریں گے یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور تعاون کس طرح ہوتا ہے اس میں میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں بڑی ہے یہ تعاون مالی امداد کا تعاون ہے سیکیٹری سٹیٹ اور سیکیٹری ڈیفنس جب اپنی کانگریس کو یہ بتاتے ہیں پیسے آپ دے رہے ہیں آپ کس کو دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں اور اس کے بدرے میں ہمیں کیا ملے گا اب یہاں سے سارے معاملات بدلتے ہیں امریکی امبیسی کی ویب سائٹ پاکستان کی آپ دیکھیں ان کے مطابق دو ہزار نو میں پاکستان کو تولائی تعلیم معاشی ترقی اور اس کے لیے پانچ ارب امریکی ڈالر حکومت نے سویلین لوگوں کی مدد کے لیے رکھی اور ایک ارب ڈالر جو تھے وہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے اس کے نتیجے میں اچھا اس ویب سائٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکن امبیسی کی جو پاکستان میں کہ دوزار انیس سور بیس میں امریکہ ان کے بجٹ میں جو گرانٹ دینے والی مدد ہے اب یہ آپ نے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے گرانٹ دینا یہ سویلین لوگوں کو تاکہ ان کے بجٹ پر پاکستان کے بجٹ پر پریشر نہ پڑے اور جن کی مدد ہے وہ پاکستان کے پر امن مقاصد پورے ہوں پاکستان خطے میں دنیا کے لیے ایک خوشحال پاکستان امریکہ کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرنے والا ایک ملک بن جائے اچھا یہ جو گرانٹ ہے کس کس سویلین ادارے کو دی گی کس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی مدد ہے آپ ذرا غور کریں بڑی مشکل سے میں نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ سارے ڈھونڈنی ہیں اس ادارے کو جمہوریت کے نام پر امریکہ کی طرف سے مدد دی جاتی ہے کس ادارے کو کون سا ادارہ سینٹر فور پیس انڈ ڈیویلپمنٹ یہ امن کے نام پر ایک سینٹر بنو ہوئے اور یہ نوٹ فور پروفٹ ہیں انجی اوز ہیں گرمنٹ کیوں احصہ نہیں ہے اچھا اسی طرح تعلیم پر اقلیتوں پر سیاست پر اور سیول سوسائیٹی کو کیسے رہنمائی دینی ہے اگلی جنریشن اگلی نسلوں کی تربیت کیسے کرنی ہے ٹیکنالوجی میں پاکستانی بچوں کو آگے کیسے بڑھانا ہے آن لائن جو انفرمیشن ان کے پاس آ رہی ہے آن لائن کی میڈیا کا غلط جو آ رہی ہے انفرمیشن انہوں نے کیسے روکنا ہے مذہبی انتحاب سندی اقلیتوں کے حقوق اور کس طرح صاف اور شفاف معاملات ہیں سندھ میں خاص طور پر سندھ میں اقلیتی جوہاں معاملات درست نہیں ہیں آپ کو پتہ ہے جبری شادیاں وہ ساری سہولیات لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنی ہے ان کے حقوق مذہبی رواداری مطلب سارے لوگ ایک دوسرے کو مذہبی رواداری مانیں اسلام جمہوریت اور مذہبی یہ میڈیا کے ساتھ جوڑ کر عورتوں کا میڈیا میں کردار کس طرح آگے بڑھایا جائے کس طرح انہیں نمائندگی دی جائے ایک خودمختار میڈیا بنایا جائے اور جو آپ کو پتہ ہے غلط انفرمیشن آتی ہیں انہیں کیسے روکے اپنے سارا سننا ہے گوھر سے میں اس کی تفصیل آپ بتاتا ہوں سیاسی جماعتوں کی گراس روٹ لیول پر نچلی بنیادوں پر وہاں سے ان کی جو پرورش کی نرسریاں ہیں یعنی طریقہ انصاف ہے جیسے مسلمی قنون ہے پیپلز پارٹی ہے ان کی بیس گلی محلے کی سیاست پر پیسہ لگانا اور پھر ریاست کے اور دیگر اداروں کے درمیان آپس میں ڈائلوگ بات چیت کرانا امن کے نام پر آپ کو پتہ ہے پھر نوجوانوں کے در ادم برداشت ختم کرنا ایک دوسرے کو تسلیم کرنا پاکستان کے اندر کام کرنے کے جو حالات ہیں مطلب جو آپ کو پتہ ہے فیکٹریوں میں ملز میں چھوٹے بچے کام کرتے ہیں وہ لیبر ہے اس میں وہ سارا منع کرنا تو یہ جو پوری لسٹ میں نے آپ کو گنوا یہ میرے سے چل رہی ہے لسٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ادھر یہ پتہ نہیں کس طرف وہ وہ آپ دیکھیں کہ اس ادارے کی یہ میں آپ کو بتاؤں یہ پیسے جو ہے جو لگتے ہیں اب ان کا حساب آپ نے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں آپ کا میں وقت بچانے کے لیے سارا حساب کتاب میں کر دیتا ہوں یہ تقریباً چار ملین ڈالر بنتے ہیں جو میں نے آپ کو مختلف ان اداروں کی طرف سے ان کو ملنے والی امداد کی مد میں میں نے آپ کو ادارے بتایا ہے اب ذرا آپ ادارے پڑھیں سمجھیں آپ کو خود سمجھ آ جائے گی میڈیا آپ دیکھیں سیاسی مذہبی تنظیمیں اسی طرح دنیا میں جمہوریت کے نام پر اب سوچنے کی بات ہے امریکہ کو پاکستان کی جمہوریت میں دیتیسپی کیوں ہوئے وہ یہاں پر کیا جمہوریت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں یہ ساری امداد اس انداز میں آتی ہے یہ میاں صاحب کے دور سے سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے آگے سارے دوبار سے ہوتی ہے گزری لیکن امران خان جب وزیراعظم بنے تو انہوں نے اس وقت ٹرنل ٹرم نے دوزار اٹھارہ میں آپ کو یاد ہوگا اسے روک دیا تھا بل پاس کرو جی بس اب نہیں دیں امران خان نے کہا شکریہ آپ کا ہمیں امداد چاہیے ہی نہیں ہمیں ایڈ نہیں چاہیے ہمیں آپ سے ٹریڈ چاہیے ہمارے ساتھ آپ امپورٹ ایکسپورٹ پر کام کریں ہماری جو تجارتی منڈیوں کے راستے ہیں وہ کھولیں آپ آپ وہ کھولتے نہیں اٹھا جو بند کر رہے ہیں ہمارے راستے اب دیکھیں کہ پاکستان اپنی تجارت بڑھانا چاہتا ہے وستی اشیائی ریاستوں کے ذریعے افریقہ یورپ میڈل ایس پوری دنیا میں اب جو درمیان میں رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ دور کرنی ہیں وہ سب سے امپورٹن چیزیں ہیں لیکن یہ در حقیقت ہوتا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ دوہزار بائیس کا جو امریکہ کا یہ جو بل ہے یہ تحفظ کی بات تو وہ اپنے لئے کہا رہے لے کہ اس میں پاکستان کا نام آخری لمحات میں انہوں نے مٹایا وہاں پر بقیدہ طور پر پھر لکھا کہ کوئی ایسا ملک پہلے پاکستان لکھا تھا پھر لکھا تھا کوئی ایسا ملک جو افغانستان کے قریب ہو اور جو پھر پاکستان کے معاملے پر اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے سمجھا بلکہ یقین کیا جاتا ہے کہ جو بھی افغانستان کے ساتھ معاملات ہوئے اس میں پاکستان شامل وہاں پر اب ایک کمیشن بننے کی بات ہو رہی ہے جس کا کام ہی ہے کہ وہ سارے معاملات دیکھیں گے ان پر پوری تفصیلات جو ہے وہ حاصل کریں گے کیسے ہوا انخلا ہوا اب اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ نو اور دس دسمبر کو اجلاس میں بلایا گیا اور جی جو نو اور دس جمہوریت کا اجلاس تھا سمٹ تھی کہا جا رہا تھا کہ کم از کم سطح پر پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھیں پاکستان نے آگے سے صاف انکار کر دیا کہ تعلقات رکھنے سے موذر کر لی اب یہاں پر جو اہم بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو نہیں بلایا گیا حالانکہ پاکستان کو بلایا گیا حالانکہ بنگلہ دیش جو ہے امریکہ کی جمہوری بیسٹ لسٹ میں جو ہے وہ بڑا اوپر سمجھا جاتا ہے لیکن پاکستان کا دوزار پندرہ سے گراف تینج ہوا اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اب امریکہ کی پوری کوشش یہ تھی تین دسمبر کا جو واقعہ ہوا سری لنکا کے منیجر والا اب آپ ذرا اور سے سنیں تین دسمبر کو واقعہ ہوا نو دسمبر اور دس دسمبر کو پاکستان نے اس جمہوری اجلاس میں شرکت کرنی تھی اور آج تیرہ دسمبر کو پاکستان کا نام یہ اس بل میں جا رہا ہے ڈیفینس بل میں دوزار بائس میں پاکستان نے چونکہ شرکت سے انکار کی یہ آٹھ دسمبر کو اور نو دس کو یہ جلاس تھا لیکن تیرہ دسمبر سے ہی پاکستان کا جمہوری سکور نیچے گرنا شروع ہو رہا ہے اس لسٹ میں پاکستان کا نام اب بنگلہ دیش سے نیچے جائے گا پھر باقی لوگوں سے نیچے جائے گا اسی لئے اب امریکی وفت کی جو آمد ہے اب آئندہ سے انہوں نے کہا ہے پہلے ہم اعلان کیا کرتے تھے لیکن تین دسمبر کو سرلنکا سیالکورٹ والا واقعے کے بعد اب ہم لوگ جو ہے اعلان نہیں کریں گے بڑے چپ چپاتے آئیں گے اچھا اندازہ کریں کہ پہلے کیا کیا ہوتا رہا اور خوشی سے آتے رہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اب یہ سرلنکا والے واقعے کے بعد اب یہ لوگ چپ چپا کر آیا کریں گے اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم بعد میں جو ہے نا معاملہ اس کی جو بھی معاملات ہوں گے ان کی بعد میں بریفنگ دے کے بتا دیں گے اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف عرب امراض چین کا کمپاؤنڈ بننے نہیں وہاں دے رہا ابو زہبی میں چین کی جو خواہش پہ بننا چاہتا ہے ایک کال پر نہیں ہوا اور اس طرف پاکستان کتنے بڑے سٹانس پہ کھڑا ہوا اور کیا کیا معاملات آگے پیش آ رہے ہیں میں نے آج آپ کو یہ بتایا انشاءاللہ بزید آپ کو اس پر اپ ڈیٹ کروں گا آپ دیکھیں گا آگے جو حالات بدلتے ہیں ہر روز نئی جو ڈیویلپمنٹ آتی ہے آپ کے سامنے رکھو گا ضرور اپنا خاص کال رکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ